السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اکاس اور آپ دیکھیں لرننگ فور ہیلپ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چین میٹرکس ملٹیپلائی ٹھیک ہے جی سی ایس پائی زیرو ٹو یہ سریز ہے پوری اور اس کا لیکچر نمبر آج ہم ڈسکس کریں گے نائنکین ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں لیکچر کی طرح تو اگر ہم فرز کریں کہ ملٹیپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ہم ایک سریز کو میٹرکس کے ٹھیک ہے اس سریز ہو سکتی ہے وہ اے ون سے لے کر اے این تک ٹھیک ہے تو کونسی آرڈر میں ہم انہیں ملٹیپلائی کرنا چاہیے مطلب کونسی ترتیب میں ہم ملٹیپلائی کرنا چاہیے ایک ہمارے پاس میٹرکس اے ہے جس کے جو ڈائمنشن ہے وہ پی کراس کیو ہے ٹھیک ہے مطلب اس میں پی روز اور کیو کالم ہے اور اسی طرح جو بی میٹرکس ہے اس میں کیو کراس آر ہیں ٹھیک ہے اب دونوں کو ملٹیپلائی کرنا چاہتے ہیں تو جو ریزلٹ ہوگا وہ پی کراس آر ہوگا مطلب جو فرسٹ میٹرکس ہوگا اس کی فرسٹ ڈائمنشن یعنی روز اور جو سیکنڈ میٹرکس ہوگا اس کی سیکنڈ ڈائمنشن ٹھیک ہے سیکنڈ یا لاس جو بھی ہوگا ٹھیک ہے تو کالم جو ہمیں ریزلٹ ملے گا وہ ملے گا یعنی فرسٹ میں جتنی یعنی کہ روز ہوں گی اور جو لاس میں جتنی کالم ہوں گے وہ اتنا ریزلٹ ملے گا تو جو ہمیں میٹرکس ملے گا ریزلٹ والا وہ پی کراس آر ملے گا یعنی اتنے اتنے ہی روز ہوں گے اور اتنے کالم ہوں گے ٹھیک ہے تو فاسٹ ورٹ پر پارٹیکلور اگر آئی کی جو ویلیو ہے وہ ون تھرو پی ہو ٹھیک ہے اور جے کی ویلیو ون تھرو آر ہو ٹھیک ہے آئی جے اگر اور یعنی کہ اسے طرح جو میٹرکس ملٹیپلیکیشن ہے تو اے برابط ایک یعنی اس کے لور لیمٹ ہے اور اپر جو ہے وہ یعنی ون تھرو کیو ہے ٹھیک ہے آئی کی اور بی کے جے ٹھیک ہے جی آئی جے اب یہ جو ہے نا یہ دو مختلف ون ڈائمینشن رکھنے والے میٹرکس ہیں ٹھیک ہے جی یہ آئی کی اور بی کے جے اب جو پی ڈاٹ آر ہے جو ٹوٹل انٹریز ہوں گے یہ سی میں وہ کیا ہے کہ او یعنی بگ او کیو ٹائم لیتی ہیں کلکلیٹ ہونے میں کمکیوٹ ہونے میں ٹھیک ہے جی جب ہم اس کے ایزمپل کریں گے پھر آپ پچھے سے اس کا کنسپٹ پیار ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب اب دیکھیں جو ٹوٹل نمبر آف ملٹیپلیکیشن ہوگی وہ کیا ہوگی پی ڈاٹ کیو ڈاٹ آر ہم مطلب فرض کریں ہمارے پاس تین میٹرکس ہیں ایک اے ون ہے وہ ہے فائیف کراس آر ٹھیک ہے جی یعنی پانچ روزیں اس میں چار کالم ہے اور جو دوسرا میٹرکس اے تو ہے اس میں چار کالم ہے چار روزیں اور چھ کالم ہیں اسی طرح جو اے تری ہے جو تیسرا میٹرکس ہے اس میں چھ روزیں اور دو کالم ہیں تو ہم اس میں ملٹیپلیکیشن کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں اچھا جو پیرانٹیسز وغیرہ جو بریکٹ ہے اس کا جو طریقہ کارین ہم اپنی مرزی سے رینج کر سکتے ہیں لیکن میٹرکس کی آرڈر جو ہے نا وہ اسی طرح رہنا چاہیے مطلب اے ون اے ٹو اے تھوی اس طرح ٹھیک ہے جو آرڈر میں دیا گیا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس کو پہلے ملٹیپلائی کریں ٹھیک ہے مثلا ہم اس طرح اس کا سیٹ بنا سکتے ہیں کہ اے ون اے ٹو کو پہلے ملٹیپلائی کر دیں پھر اس کا جو ریزلٹ ہے اس کو اے تھری کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں یا ہم اس کو اس طرح بھی ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کہ اے ٹو اور اے ٹری کو پہلے ملٹیپلائے کر رہے ہیں پھر اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اے ون کے ساتھ ملٹیپلائے کر لے تو اس کا ہم اس طرح دو طریقوں سے اگر ہم لکھتے ہیں دیکھیں اب دو طریقوں سے یہ جو میٹرکس ہمیں دیئے گئے تھے اگر ہم نے اس کو اس طرح ملٹیپلائے کیا کہ پہلے اے ون اے ٹو کو ملٹیپلائے کیا پھر اس کا جو ریزلٹ ہے اے ٹری کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیا تو اس کا جو آنسر آیا ہے وہ وان ایٹی جبکہ اس طرح کرنے سے یعنی کہ اے ٹو اور اے ٹری کو پہلے ملٹیپلائی کیا پھر اس کا جو ریزلٹ ہے اے ون کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو اس کا ریزلٹ آیا ہے ایٹی ایٹ تو آپ دیکھیں کم کم کلکلیشن جو آنسر ہمیں آیا ہے وہ ایٹی ایٹ ہے وان ایٹی کی نسبت تو یہ زیادہ مناسب ہے اپٹیمل ٹھیک ہے تو تو دیر ایز نو کنسٹیبل سیوینگ ایچیو ایون فار دیس سیمپل ایجیمپل ٹھیک ہے جی اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک سری راجتی ہے میٹرسز کی اے ون سے لے کر اے این تک ٹھیک ہے پھر ہم کیا کریں گے اب آپ یہ بات یاد رکھنا کہ میٹرس ملٹیپلیکیشن وہ ایک اسوسیوٹیو ہوتی ہے ناکی کموٹیٹیو ٹھیک ہے جی تو ہم اس بات کے لیے آزاد ہوتے ہیں کہ ہم پیرنٹیسز وغیرہ استعمال کریں جہاں پہ بھی جس کو بھی پہلے ملٹیو لائے کرنا ہے لیکن جو میٹرس کا جو آرڈر ہے نا وہ ہم چینج نہیں کریں گے تو چینج میٹرس ملٹیپلیکیشن پرابلم کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک سیکوینس دیا گیا ہو اے ون سے لے کر اے این تک اور جو اس کی ڈائمینشن ہے وہ پی زیرو سے لے کر پی این تک مطلب اے ون کی جو ڈائمینشن ہے وہ پی زیرو ہے اے ٹو کی پی ون ہے اور اس طرح سوان کر کے اے این کی جو ہے وہ پی این ڈائمینشن ہے اور اے آئی جو ہے ڈائمینشن ٹھیک ہے اضاف ڈائمینشن جو اے آئی ہے وہ کیا ہے پی آئی مائنس ون ملٹیپلائی بائی پی آئی ٹھیک ہے ہمیں کم سے کم یعنی کی اپریشن کرنے چاہیے ہم نے وہ ملٹیپلائی شن آٹر ہم نے دھوننا ہے ٹھیک ہے اگر ہم فرض کریں اگر ہمارے پاس بہت زیادہ نمبر ہوں یعنی این ایٹم ہوں تو پھر کیا ہوگا این مائنس ون طریقے ہوں گے ٹھیک ہے جو آٹر موز پی ایر آف پیشنس اب جیسے آپ فرض کریں یہ اے ون ہے اس کو ہم نے الگ کیا اے ٹو اے ٹری اے فور اے این ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ ہو گیا اور جو دوسرے طریقہ وہ یہ ہے کہ پہلے دو کو اس کو ملٹیپلائی کیا پھر اس کو کر دیا الگ الگ اس طرح پھر ہم یہ طریقے کرتے جائیں اس طریقے تک پہنچیں اے ون اے ٹو اے ٹری اے فور سو آن اے این مائنس ون اور اے این ٹھیک ہے اگر ہم سپلٹ یعنی الگ الگ کرتے ہیں کیت میٹرکس کو تو ہمیں دو سبلسٹ ملتی ہیں پہنچ اس کی ایک ون کے کے ساتھ اور جو دوسری ملتی ہے وہ این مائنس کی میٹرکس کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ کے ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ دو اس کے پارٹ ہو گئے تو ہم ان دونوں طریقوں کو اپنے جو نہیں سمجھ میں ملاتے ہیں تو یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہم کون سب کرتے ہیں آرڈر ٹھیک ہے اگر وہ کہتا ہے کے ال طریقے ہوں پیلت سیسس اہم دا لیب سیبلیس ار بیلز ہوں رائٹ سیبلیس اہم پیلسٹ ہوں پیلیس اگر ہمارے پاس پی اے ریکنس اہم پی این کے لئے تو ون جو این برابر ون ہو گیا اور یہ اگر n کی ویلیو دو یا دو سے بڑی ہوگی ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہیں گے کیٹلین نمبر ٹھیک ہے یہ فارمولا آپ یاد رکھنے ہیں کیٹلین نمبر کا cn is equal to 1 over n plus 1 2n ٹھیک ہے جی اب اس میں دیکھیں جو dominating term ہے وہ 4n ہے جو dominating term ہوتی ہے ہم وہی ہمارا computing time ہم دیتے آ رہے ہیں تو 4n اس کا exponential ہے تو اگر ہم اس کو لیتے ہیں 4n کو اگر ہم time لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے n کی ویلیو بڑھتی جائے تو یہ بہت جلدی بڑھے گا ٹھیک ہے سو یہ practical approach نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ time لے گا اب یہ topic chain matrix multiplication dynamic programming formulation ٹھیک ہے اب جو dynamic programming اس کو ہم نے use کرنا ہے جو dynamic programming میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو problem ہوتا ہے اس کو ہم چھوٹے مزید سا problem میں تقسیم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ان کا solution ہوتا ہے پھر ہم آپس میں بلا دیتے ہیں اور ایک بڑا وہ بن جاتا ہمارے بھی ہے ٹھیک ہے اب مثلا انفیز کریں ہمارے پاس جو matrices ہیں وہ ai through j تک ہیں ٹھیک ہے مثلا انفیز کریں ai through j ہے اور پی آئی مائنس ون کراس یا ملیپلائی پی جے اب دیکھیں کہ ہمارے پاس matrix ہے وہ اس کی جو dimension ہے وہ 4 by 5 ہے ایک اور ہے وہ 5 by 2 کا ہے اور ایک اور matrices ہے وہ 2 by 8 کا ہے اسی طرح a6 matrix ہے وہ 8 by 7 ہے تو اس کا جو result ہوگا a3 through 6 ٹھیک ہے a3 سے لے کر a6 تک اس کا جو final matrix بنے گا وہ اس کی جو dimension ہوگی وہ 4 cross 7 ہوگی 4 cross 7 ٹھیک ہے یعنی اس کی روز ہوں گی اور لاس والے کی column ہوں گی ٹھیک ہے اب ہم فرض کریں ملیپلائی 2 matrixes اگر ہمارے پاس 2 matrixes ہوں ٹھیک ہے a1 through k اور a1 through k اور a1 through k یعنی k کی value ایک سے لے کر n تک n minus 1 تک ہو ٹھیک ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی optimum value کونسی ہوگی k کے لئے ٹھیک ہے ایک 1 through k اور k plus 1 through n تک تو ہم اس میں divide and conquer strategy جو ہے وہ ہم use نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کی کونسی value جو ہے optimum ہے کونسی optimal ہے کونسا ہمارے لئے best case ہے کیونکہ اس میں ہم سارا کرتے تھے سب problem ہوتی تھی بڑی اس کو پھر سب problem میں divide کرتے تھے پھر اس طرح ہم سارے پھر اس کو solve کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا اچھا دیں اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم جو ہے نا سب problem کو ایک table میں store کریں گے اور جو build کریں گے bottom up fashion مطلب ہم نیچے سے اوپر کی طرف چلیں گے فرض کریں جو value ہے وہ one less than or equal to i اور i کی جو value ہے less than or equal to j اور j less than or equal to n ٹھیک ہے یعنی کہ lower one ہے اور اپر کیا n ہے تو اگر ہمارے پاس matrices ہوں i j مطلب جو برابر نہ ہوں ٹھیک ہے denote the minimum number of multiplication needed to compute تو ہم نے اب مطلب کتنی کم از کم ہم نے multiply کرنا ہوگا کتنے step ہم نے کم از کم کم ہوں گے ٹھیک ہے وہ ہم نے نکالنا ہے تو آپ کی مم جو case ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر i اور j یعنی دونوں جو matrix ہیں وہ برابر ہوں ٹھیک ہے مطلب ایک i ہے اور ایک j ہے دونوں matrix ہیں ان کے dimension برابر ہیں ٹھیک ہے تو پھر جو diagonal entries ہوں گی وہ ہم نے zero کر دیں ٹھیک ہے اور اگر i کی value less than j سے تو پھر ہم product کریں گے i through j i سے لے کر j تک ٹھیک ہے تو اس کو ہم split کر سکتے ہیں اس طرح جو i ہے وہ less than or equal to k اور k less than ہوگا j سے تو یہ دو ہوں گے کون کون سے ایک a i through k اور times اور دوسرا ہوگا a a k plus one through j تک تو دوستو یہاں تک تھا یہ election number 19 ٹھیک ہے امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ دوستو کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور سبسکرائب بھی کر لیجئے میں چینل کو ہو تاکہ آنے والے مزید لیکچر بھی آپ تک پہنچ سکیں اور انشاءاللہ فیچر میں کیونکہ اب شروع ہو چکا ہے ایکٹیوٹیز تو اسائیمنٹ کوئیز ریلیٹڈ بھی مواد آپ کو ملتا رہے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ